ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹیڈی چینل اور آج ہم آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں پارڈ تھرڈ ایڈیمز اینڈ فریزز کا جو آپ کے ڈیلی لائف میں کافی امپورٹنٹ رہیں گے اور آپ کو پوائنٹ آف ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی جیزہ امپورٹنٹ رہیں گے یہ موسٹ ریپیٹڈ ایڈیمز اینڈ فریزز ہیں ان کو آپ کو بلکل سوٹ طریقے سے سمجھایا جائے گا کیسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو وہ بھی اس میں بتایا جائے گا اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو شیئر جرور کیجئے گا اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے یہ رہاپ کے سامنے فرسٹیز کا کولڈ ریسیپسن وٹیز منس کولڈ ریسیپسن منس بے من سے سواگت کرنا ریسیپسن جو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کسی بھی ہوتل میں کسی بھی ریسیپسن میں ریسیپسن ہوتا ہے مطلب وہ آپ کا سواگت کرتے ہیں کولڈ کا مطلب ہے تھنڈا تو مطلب وام ویلکم نہیں کیا گیا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے کولڈ ریسیپسن مطلب اچھے سے آپ کو جو ویلکم نہیں کیا گیا ہے بے من سے سواگت کیا ہے ہاف ہرٹڈ ویلکم جو ہے اس کو انگلیش میں ہم کہیں گے اس کے بعد ہے کولڈ شولڈر کولڈ شولڈر کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کسی کو جان بوجھ کر نظر انداج کر نظر انداج کرنا مطلب کسی پہ زیادہ اٹینشن نہ دینا کسی کو اور وہ کیا ہوگا وہ جان بوجھ کر ہوگا کہ آپ نے وہ دیکھ بھی لیا ہے اور اس کے بعد بھی آپ اس کو جو ہے وہ نظر انداج کر رہے ہیں آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں اگنور سمون تو یہ ہے کولڈ شولڈر اس کے بعد ہے کولڈ ہیڈ کولڈ ہیڈ کا مطلب کیا ہے آپ کا جو دماغ ہے آپ کا جو سر ہے وہ بلکل تھنڈا ہے مطلب آپ کبھی گھبرانے وارے نہیں ہو تو ستے کام کام کا مطلب ہوتا ہے مطلب جو گھبرائے نہیں وہ بلکل ٹھیک رہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کام کہتے ہیں مطلب جو ڈیفیکلٹ سیچویشن میں بھی کام رہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کے بعد ہے اکرائے فوردہ مون مون کیا ہے ایک ایمپوسیبل چیز ہے مطلب وہ بہت دور کی جیز ہے اور ہم اس کے لئے رو رہے ہیں مطلب ایک ایسی چیز کی ہم نے جو ہے وہ چاہتے ہیں جو ایمپوسیبل ہو مطلب اہ سمبہ اچھا یہ اکشا نہیں ہے یہ اچھا ہے مطلب ہماری ایک ایسی ڈیزائر ہے جو ایمپوسیبل ہو ایمپوسیبل ڈیزائر کو ہم کیا کہیں گے اکرائے فوردہ مون اس کے بعد ہے اکرائے اندہ ویلڈرنیش خطرے کی گھنٹی بول دیں گے اس کو ویلڈرنیش جو ہے ویلڈ کو ہم جنگلی کے اس میں بولتے ہیں اکرائے اندہ ویلڈرنیش کا مطلب ہے خطرے کی گھنٹی او وارننگ او او ڈینچر اکرٹین لیکچر اکرٹین لیکچر جو ہے وہ آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگے گا پتنی کی ڈانٹ کو ہم کیا بولتے ہیں اکرٹین لیکچر جو ہے اس کو ہم بولیں گے اوکے تو ریبیوک بائی آ وائف ٹو ہر ہس بینڈ اوکے ریبیوک بائی آ وائف ٹو ہر ہس بینڈ کو ہم کیا بولیں گے اکرٹین لیکچر آپ اس کو جو ہے اپنے ڈیلی لائف میں بھی یوز کر کے دیکھ سکتے ہو اڈارک ہورس ہورس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کمپٹیشن سے ریلیٹڈ ہے ہورس تو اس میں جو ہے کورلیٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو ڈارک کا مطلب ہے ایک ہیڈن چھپا ہوا تو کمپٹیشن میں ہورس سب سے تیج دوڑے گا مطلب وہ جیتے گا اور ڈارک ہے وہ مطلب ہیڈن ہے تو جو ویکتی جیت بھی گیا بٹ وہ ہیڈن ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا اپرتیشت ویجیتہ مطلب جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جیت جائے گا اور وہ جو ہے اس کمپٹیشن کو اس چیز کو جیتتا ہے تو وہ مجھ کو کیا کہیں گے اڈارک ہورس اس کے بعد ہے اڈے لیٹ اینڈ اڈولر شوٹ یہاں پہ بلکل آپ اس کو میننگ سمجھیں گے اور آپ کو بلکل آسانی سے یاد ہوگا اڈے لیٹ مطلب آپ کسی کام کے لیے لیٹ ہوئے ہو اینڈ اڈولر شوٹ اور ایک دم سے آپ کی جو ڈولر ہے ایک گھنٹے میں آپ کے جو جتنے ڈولر ملتے تھے وہ شوٹ کر دیے گئے ہیں مطلب پل بر کی دیری جو ہے وہ کام ڈباتی ہے مطلب آپ کو نقشان پہنچاتی ہے صرف کچھ ہی ٹائم کی بات تھی اور آپ نے اپنا کام خراب کر لیا اوکے تو دیس اڈے لیٹ اینڈ اڈولر شوٹ اڈیڈ لیٹ بلکل آسان ہے نش پربھاوی بہت مطلب آپ کی جو بول چال ہے آپ کا جو رتبہ ہے آپ کی بہت سے وہ میچ نہیں کھاتا ہے مطلب آپ کی جو لیگویج ہے وہ اتنی پربھاوی نہیں ہے جتنی اس کو ہونی چاہیے لینگویج نو لونگر بینگ یوز مطلب آپ جس کو جو ہے وہ پربھاو ڈالنے کے لیے یوز نہیں کر سکتی اڈیڈ لیٹ ڈیڈ کا یہاں پہ جہاں بھی یوز ہوگا وہ نیگٹیف فرم میں ہوگا اڈیڈ لیٹر میس نش پربھاوی اوکے تو ڈیڈ لیٹر کیا ہے نش پربھاوی مطلب جو اپنا ایفیکٹ نہ کرتا ہو نو لونگر ان یوز اوکے نیکسٹ ڈیڈ لوک ڈیڈ لوک کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ کسی کام میں اڈچن اوکے لوک اڈیڈ لوک مطلب لوک تھا ہم کو کوئی کام کرنا ہے تو جاہر سی بات ہم اس کو لوک کھولیں گے اور اپنا کام کر لیں گے بٹ اب یہ ڈیڈ ہو چکا ہے اب یہ لوک نہیں کھولے گا تو لوک نہیں کھولے گا تو مطلب کیا آگئے ہمارے اس میں کوئی ایک ڈیفیکلٹی آگئی تو ہم ڈیفیکلٹی کو کیا بولیں گے اڈیڈ لوک نیکسٹ ڈیڈ ہارڈ ڈائی ہارڈ کا مطلب ہے کسی چیز کے لیے بلکل مر جانا مر جانا مطلب جدی ہونا ہٹھیلا سٹب بورن اس کا کافی اچھا جو ہے سنونیم ہے سٹب بورن سٹرونگلی فینیٹیکل جیٹرمائنڈ مطلب سٹرونگلی جیٹرمائنڈ ہے یہ اس میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں نیگیٹیو فرم میں بھی اس کر سکتے ہو اور پوزیٹیو فرم میں بھی ڈیفرنٹ کیٹل آف فیس یہ بہت آسان ہے یہ کیسے ہے فیش کا مطلب ہے مچھلی اور ڈیفرنٹ کیٹل مطلب ایک بلکل ڈیفرنٹ الگ طریقے تو دوسروں سے بلکل جو الگ ویکتی ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے اڈیفرنٹ کیٹل آف فیش کمپلیٹلی ڈیفرنٹ فوم سمون اور سمتھنگ اڈائیم اف ڈوزن اڈائیم اف ڈوزن کا مطلب کیا ہے آسان اور سادھارن ویری کومن اینڈ نو پرٹیکلر ویلیو مطلب جو کہیں بھی آسانی سے اور سادھارن سی ویکتی ہو یا وستو ہو کوئی چیز ہو تو اس کو ہم کیا بولیں گے اڈائیم اڈوزن اس کو ہم کیا بولیں گے دوسروں کی موج مستی میں بادھا ڈالنے والا مطلب کیا ہے کہیں پہ جو ہے ڈوگ آ گیا مطلب جو ہے کہیں پہ کتہ آ گیا اور اس نے جو ہے سبی کا سبی جو ماحول تھا موج مستی تھی اس کو جو ہے وہ خراب کر دیا تو اس کو ہم کیا بولیں گے ڈوگ اندہ مہنگا نیکسٹ اڈبل ایجنٹ ڈبل ایجنٹ کا مطلب کیا ہے سپوز ایک طرف یہ آپ کی جاسوسی کرتا ہے اور دوسری طرف دوسرے ویکتی کی جاسوسی کرتا ہے تو مطلب جو دونوں طرف کی جاسوسی کرتا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے ڈبل ایجنٹ مطلب دو ویکتیوں کا ایجنٹ ہے اس کا بھی اور اس کا بھی تو دونوں طرف سے جاسوسی کرتا ہے اس کی چیز اس کو بتاتا ہے اس کی جی اس کو بتاتا ہے تو یہ ہے ڈبل ایجنٹ کافی ویکتی آپ کو ملتے ہوں گے ایسی لائف میں ملتے ہیں سب کو ملتے ہیں ڈاؤٹنگ تھومس ڈاؤٹنگ تھومس کا مطلب کیا ہے بینہ ویکتیگت پریوک کے کسی دھارنا کو نہیں ماننے والا یہاں پہ تھومس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے تھومس کوئی بھی ایک پرسن ہے وہ ایسا پرسن ہے جو کافی پریکٹیکل ہے تو وہ پریکٹیکل آدمی اس کو ہم ڈاؤٹنگ تھومسی سے وجہ سے بولیں کہ یہ تھومس جو ایک کافی پریکٹیکل ہے اور یہ کسی بھی چیز پر ڈاؤٹ کرتا ہے جب تک اس کو جو ہے پریکٹیکل لے کر کے نہیں آتا ہے جب تک اس کو ایک واسطوی چیز میں نہیں دیکھتا ہے اصلیت میں اس کو کر کے یا سمجھ کے نہیں دیکھتا ہے تو مطلب یہ کسی دھارنا کو ایسے آسانی سے ماننے والا نہیں ہے نیسٹ اڈروپ ان دا بکٹ تو مطلب بالٹی میں ایک ڈروپ کا گرنا تو ایک سپوز پوری بالٹی جو ہے یہ اس سے پانی سے بھری ہے اور اس میں بالکل ایک ڈروپ آ کر کے گرتی ہے پانی کے تو یہ اس کے لئے امپورٹنس نہیں ہے مطلب اونٹ کے موہ میں جیرہ مطلب ایک بہت بڑی چیز میں آپ بالکل چھوٹی سی امان ڈالتے ہو تو اس کو ہم کیا بولیں گے اڈروپ ان دا بکٹ اڈروپ ان دا اوشن سیم تھی اوکے اوشن میں بھی یہی ہے اوشن بھی کافی بڑا ہے تو اونٹ کے موہ میں جیرہ مطلب بہت بڑی چیز میں ایک بالکل چھوٹی سی آپ سمال امانٹ او چیز جو آپ اس کو ڈالتے ہو تو اس کو ہم بولیں گے اڈروپ ان دا اوشن اور اڈروپ ان دا بکٹ اڈرگ ان دا مارکٹ ڈرگ کیا ہے ڈرگ کو ہم نیگٹیف فور میں لیتے ہیں اور مارکٹ میں ہے مطلب یہ ہماری سوسائٹی میں آ چکی ہے تو سوسائٹی میں ڈرگ جو ہے یہ اچھی نہیں ہے تو انوپیوک جو یوز کے لیے نہیں ہو مطلب انسیلیبل مطلب اس کو ہم کون لینا چاہے گا کون اپنا گھر کو جو ہے ناش کرنا چاہے گا تو اسی وجہ سے اڈرگ ان دا مارکٹ کو ہم کو کیا بولیں گے یوز لیس یوز لیس تھی اس کو ہم کیا بولیں گے یوز لیس تھی مطلب جس کو اسیپٹ نہ کرے سوسائٹی جو ہے جس کو اسیپٹ نہ کرے انوپیوکت وستوک ہم کیا بولیں گے اڈرگ ان دا مارکٹ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ٹونٹی اس میں جو ہے اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک جرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو جب بھی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ہو آپ کے پاس جلدی سے پہنچ سکے تھینکیو